امام کو ساتھی نجیب احمد کے نیا امام کو اور ساتھی چندر شیکر کی رہائیت امام کو دوراتے ہوئے آپ تمام لوگوں یا موجود میں آپ تمام لوگوں کا انتیکاری استقبال کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو جیبی ملال پڑھا پڑھتا ہوں مجھ پہ بیٹھے باقی وقتان کا انتیکاری استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کو بہتا ہی دیرہ چاہتا ہوں کیونکہ ایک بات تو یہاں آتے صاف ہو گئی کہ جو ٹی وی کا شور ہے وہ زمین کی سچائی نہیں ہے اور جو زمین کی سچائی ہے اسی لیے ٹی وی کا شور ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ایسی کمرے سے باہر نہیں آئے اور ان کے آقا جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنے جنادوں نے وہ ساتھ آ رہے ہیں اور وہ اپنی ہار دیکھ رہے ہیں ایک سجاؤ آئے تو ساتھی کی طرف سے کچھ دن پہلے کسی کو ہمالے بھیجنے کا بہت بورنگ آؤٹ اف کنٹینڈ اور اپنٹینڈ ہو گئے ہیں اگر فرمیشن ہو تو میں اس میں ایک سجاؤ اور ایڈ کرنا چاہوں گا ہمالے ان کے ساتھ ان ٹی وی کی پروکتاؤں کو اور اینکروں کو بھی بھیج دی چیئے کیونکہ وہ بھی بہت بورنگ آؤٹ اف کنٹینڈ اور ریپیٹیٹیو ہو گئے ہیں میں نہیں سے بتا سکتے ہیں کہ آج رات سے پرائیم ٹیم کیا ہونے والے ہیں اور پہلے پہلا سجاؤں کب ہمالے بھیجنے کا ان کو کیمرہ بھی بہت پسند ہے اور کیمرہ کا کام بھی ہو جائے گا ساتھیوں آج سے سارے تیم سال پہلے جب موڈی کی سرکار آئی تھی تو بولا جا رہا تھا کہ اس دیش میں موڈی کی لہر ہے اس دیش کے انصاف پسند نیائے پسند دھرمی رپیکشتہ میں ماننے والے لوگ بہت حتاشہ میں تھے کہ اب تو سنسط میں بھی پکش بھی نہیں بچا لیکن ایک ایسے دور میں اور ایک ایسے مشکل دور میں جب دیش کو لوٹا گیا دیش کو بھاٹا گیا اور ہنسا کے آدھار پہ رات کیا گیا اس ایتھے دور میں اس موڈی لہر کا گھنبارہ پھٹ چکا ہے جیوی 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 ج موڈی صاحب نے پچھلے سال ایک بھاشن دیا نوڑبندی کے بعد اور بولا میں تو فقیر آدمی ہوں موڈی صاحب دیکھ لیجائے ہی ہوا آپ کو یہاں مکار رہا ہے آپ کو جھولا اٹھا کے تکلے نہیں دیں گے اب آپ سے جواب مامنے آئے ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ وہ روزگار اور وکاس کے باتے کو کیا ہوا آپ کو ہر چیز کا جواب ان کو دینا ہوگا اور آج جب ان کے پاس جواب نہیں ہے تو اس دیش میں وہ دھروڑی کا ہن کر رہے ہیں آج جب اس دیش کی یوہ یہاں موجود ہیں تو ایک بات بہت صاف شبتوں میں بولنا چاہتے ہیں ہمیں نفرت نہیں چاہیے ہم کو ادھکار چاہیے ہمیں نوکری اور شکشت ہو اور جب ہم یوہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کونسے یوہ ہیں جن کے ہم بات کرتے ہیں وہ تمام یوہ جن کو اعتحاسک طور پہ سمات کے ہاشیاں پہ ڈھکیل دیا جن کو عزت نہیں گئی دن نہیں گئی دن کو سنساروں سے باہر رکھا گیا ہم ان یوہوں کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اب کسی ایک لیوے کا مگوٹا نہیں کرے گا کسی وہی کلیوے کا مگوٹا نہیں کرے گا کسی سادھی چندر شکر کو جین میں نہیں دایا اب چندر شکر کو بیٹی دیکھ نہیں کیے سادھی چندر شکر سے ان کو اتنا خوصہ کیوں ہیں سادھی چندر شکر سے ان کو اتنا خوصہ کیوں ہیں بولتے ہیں راسوقہ لگایا ہے ان کے اوپر بولتے ہیں دیش کی شرکشہ کے لیے خطرہ ہے ہمارا ماننا ہے کہ سادھی چندر شکر ہندو راستے کے لیے خطرہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ان کی منعوادی نشاردھارا میں جلیتوں کا کوئی ستان نہیں ہے وہ اس بات سے ایسے لوگ جس آنند کمار ہگڑے موڈی سرکار کے کیابینٹ میریسٹر بولتے ہیں کہ سمویدھان کو بدلو درمیر پیچتا کو ہٹاؤ ہم کو دھارم اور جاتی کی آدھار پر اپنے آپ کو بتانا چاہیے ایسے لوگ تو اتنا پردیش کی چیف مینشر بڑھے بیٹے ہیں لیکن جب جلیت سے مل لے جاتے ہیں تو وہاں سابون اور شیمپو دیتے ہیں کہ تم صاف کر لینا ایسے لوگوں کے جب آنکھوں میں آنکھ گرال کے چند شکر بولتا ہے کہ ہمیں عزت دو تو وہی ہزاروں سال کی جو منواد اس کو ٹیسٹ باست گیا وہی دکت وہی سمسیا ان کو رویت ویمولا سے بھی تھی رویت ویمولا پر حملہ کر کے کیونکہ رویت ویمولا نے صرف ظلم سہا نہیں ظلم کے خلاف ہوا آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کریں جب رویت ویمولا نے یہ کام کیا تو ان کو پرتاریت کیا گیا موڈی جی کو لگا اور ان کی منسٹرز کو لگا کہ اتنا پرتاریت کرتے ہیں اس کا ادھارن بناتے ہیں ادھارن بنا کے اس کو پنیس کریں گے پر ایسا ادھارن بنائیں گے کہ کوئی اس کی راستہ پر نہیں چلے گا موڈی جی اور پیدیرانی میڈن آپ نے ادھارن کو بنایا ہے اس نے رویت ویمولا کہ ہماری ادھارن کو بنایا ہے لیکن ڈرنے کا ادھارن نہیں ڈر کو ختم کر کے آپ سے لرنے کا اور ایک بات آپ کو بنایا چاہتے ہیں ایک بات آپ سننیجی آپ کو لگتا ہوگا بھر رویت ویمولا کو مار دیا ہے لیکن اس سرکار کو جب گرائے جائے گا اور جب پہلے جیت کا پرچم لہرائے گا تو سب سے آگے رویت ویمولا ہوگا سب سے آگے رویت ویمولا ہوگا آپ مجھے ترانے سکتے ہیں عجیب عجیب باتیں پچھلے کچھ دنوں میں میں بول رہا ہوں کہ میڈیا کا شور ہے کیا کیا نہیں بولا گیا میرے بارے میں ایسی نفرت بھیلاتے ہیں اگر تو اسی نفرت میں وشواس کر لیتا ہے تو میں اس کو ایک بات بہت پیار سے مولنا چاہوں گے عمر خالی سے نفرت کر کے جو دو کرن روزگار کا فائدہ آپ کا وعدہ کیا تھا اور آپ بے روزگار ہیں تو ہم سے نفرت کر کے آپ کو روزگار نہیں ملے گا مجھ سے کنہیاں سے جگنے سے سہلہ سے نفرت کر کے کسانوں کا سنکت ختم نہیں ہوگا اگر آپ کے پتہ کی چھوٹے بیپاری تھے تو ان کا جو بسنس ختم ہو گیا جیسی کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم سے نفرت کر کے آپ کو ہائی بلیک پریشر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا جو آپ کے ان سارے چیزیں مرنا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ آئیے ہم لڑیں گے سرکار سے ہر چیز کا جواب مانگیں گے ایک بات بولی گئی کہ سرکار نے آخری بات بلکہ میں اپنی بات ختم کروں گا یا سرکار نے مزدوروں پر حملہ کیا شکشہ کے سنسطانوں پر حملہ کیا ایک حملہ اس سرکار کا اور ہے اور اس حملے کو بھی سمجھنا بہت جنوری ہے کیونکہ وہ دیکھتا نہیں ہے وہ ہے بھاشا پر حملہ شبدوں کے مطلب بدل گئے ہیں آپ دیکھئے ہم کو بولا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس کے پیسے سے پڑھتے ہیں ہم ٹیکس پر اور ملی سے پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں تو جو خرچہ شکشہ پر ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے سبسیڈی ہے اس کو ہٹا دو جو شکشہ سواپ پر خرچ ہوتا ہے اس کو بولا ہے سبسیڈی ہے اس کو ہٹا دو اور جو لاکھوں کرو اگر ٹیکس اڈانی اور امبانی کا محف کیا جاتا ہے اس کو بولا ہے بزنیس کرنے کا لیکنٹ ہے یہ سوچیاں پچھلے تین سال میں بہتر ہزار کرو تو اس سرکار نے صرف امبانی کا ٹیکس محف کیا ہے صرف امبانی کا ٹیکس محف کیا ہے اور جو آپ ہم کو بولتے ہیں کہ ٹیکس پیار ملی سے پڑھتے ہیں تو جی ہاں ہم ٹیکس پیار ملی سے پڑھتے ہیں تو وہ پیسہ بیجی تکیل لیتا ہوں کی باپو جی کا نہیں ہے وہ پیسہ اس پیسہ پیسہ ہے آپ بلتے ہیں وہ پیسہ شکشہ پر خرچ ہونا چاہیے شخص پر خرچ ہونا چاہیے آپ بولتے ہیں آپ جینیو کو بند کرنا چاہتے ہیں ہم بولتے ہیں اس دیش میں سو دیڑھ سو جینیو پر رہا چاہتے ہیں تو ایک کالہ ہونگی سے آدھواسی کسام کا بیٹا بھی آکے پڑھ سکے مدرک کے کسام کا بیٹا بھی آکے پڑھ سکے مرکور بھی آکے پڑھ سکے سو ایمز منہ کہ کسی کو صرف پیسہ کاران موت نہ ہو اس خطرے کو ہم کو سمجھنا ہے وہ ہمارے دیش کو بیچ رہے ہیں اور اس دیش کو بیچ کو لوٹنا کے لیے ہم کو باٹ رہے ہیں اور ہم کو ڈڑا کے چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں آپ ہم کو ڈڑانا چاہتے ہیں آپ کو ڈڑانے والا نہیں ہوئی ایک آخری بات بہت لوگوں نے تو مار بھی دیا ہے گوری لنکیس دھکو کر پنساری سب لوگوں کو ایک آخری بات بولتے ہیں میں ختم کروں گا یہ لڑائی جو ہم لڑ رہے ہیں یہ لڑائی ہم سے شروع نہیں ہوئی اس لڑائی کے شروعات اٹھارہ سو سکتاون میں ہوئی تھی جب پہلی آزادی کی جنگ لی تھی اس لڑائی کو برسا مونڈا شدو کانون سب لوگوں نے لڑا یہ وہی لڑائی ہے یہ وہی لڑائی ہے جس کو لڑتے لڑتے بھگت سنگھ نے فارس کا پھندہ چون لیا یہ وہی بڑا یہ جوتی میں پھولے سامیت روے پھولے اور بابا سب ہمراہ بیٹ کرنے پھلے اور اس لڑائی کون کو آگے کے جانے ہیں ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہماری ویراست بھگت سنگھ کی ہے ہماری ویراست ساور کرتی نہیں ہے مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں کہ اس کے نام کو بھیجے ویڑ کو لاتے کس بات کی ویڑتا معافی مانی تھی انگریزوں سے بھگت سنگھ نے انگریزوں کو بولا تھا کہ مجھے فاسی نہیں مجھے گولی مارا میں تم سے درتا نہیں تم سے لڑوں گا تو مولی سرکار آپ چاہے لوگوں کو مار دیجئے آپ چاہے لوگوں کو فاسی اپنات کو لگانے پر روحی کملا کو طرح مجبور کر دیجئے لیکن اس لڑائی کو رکنے والا نئی ہے ہم لڑیں گے ہم جیتیں گے ساتھ میں ملکے لڑیں گے میں بہت 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 بھگائیں آخر کوگوئی کو رہائی کی مجھے دیتا ہوں اور ہم یہ سنسکر کی لڑائی کو انجام زک کریں گے بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ بات جہبین اللہ سلام